ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ دیکھو کہ مارکٹ میں کافی کریکشن آیا ہے مارکٹ جو ہے جس طرح سے کریٹ کر رہا ہے اس طرح سے آپ کا جو پورٹفولیو جو ہے اس میں آپ کو پورا جو ہے میزورٹی میں سٹاکس میں ریٹن جو ہے ریڈ ریڈ ہو گیا ہوں گیا آپ کا سمجھ نہیں آرہا ہوگا کہ کس کو رکھنا ہے کس کو بچھنا ہے کہ مارکٹ یہاں سے کتنا گرنے والا ہے کیا کرنا چاہیے ایسے ٹریڈ اینورس سٹاکس کا ٹاپی رکھا ہے تو آج ہم ڈسکرنے والے ہیں سٹاک مارکٹ کاریکشن کتنا کریٹ کر سکتا ہے ہمیں کیسے پورٹفولی اپوچ بنا کر رکھنا ہے ایسے ٹریڈر انیویسٹر نیفٹی اور بینک نیفٹی یہاں سے کتنا کر سکتا ہے ایسے ٹریڈر آپ کے لئے کیا گائیڈنس ہے میتر سے ایسے انیویسٹر کیا گائیڈنس ہے کیا ایمپورٹنٹ کامنیشن چیلنجز آپ جور سکتے ہیں کیا کیا بینفیٹس آپ ہمارے دھو لے سکتا ہے کلاسے چینل سٹاکس بہت سارے چیزیں تو ہر ایک پوائنٹ بیسرس کھڑیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں مارکٹ پہ تو آپ دیکھو کہ کچھ دل پہلے جو ہے ہم اپنے گروپ میں میسیج آ رہا تھا ہم نے یہ میسیج آ رہا تھا کہ جو مارکٹ ہے ہم لکھاتا ہے کہ مارکٹ آٹو بتایا تھا کہ مارکٹ اس رسپیکٹنگ ان کنسولٹنگ ایراؤنڈ میجر سپورٹ آف 24000 فورٹ ہم بتایا تھا کہ مارکٹ اس 24000 فورٹ کو رسپیکٹ کر رہا ہے کنسولٹ کر رہا ہے اور لکھاتا ہے ایف ایٹ کلوزز بیلوڈ اس لیبل جو کلوز کرتا ہے ان ای ویک آن کلوزنگ بیسیس دین کن کریکٹ ٹو نیکس سپورٹ 24000 2300 ہم بتایا تھا کہ 24400 کنیچے مارکٹ کلوز کرتا ہے تو یہ 24000 اور 23800 تک لہا سکتا ہے تو ہم دیکھیں گے نیفٹی آپ یہاں پہ دیکھیں نیفٹی کا جو کل کا ڈپ تھا وہ لو تھا وہ آپ کو 24000 exact level آپ دیکھا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ کل کا جو لو تھا 24000 تو یہاں تک 24000 مارکٹ آلڈی ٹچ کر چکا ہے تو نو ڈاؤٹ یہ 24000 اور 23800 کے پاس بھی آ سکتا ہے کہ کیا کریکشن وہی تک روز جائے گی تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کی تھوڑا اور ویکنس آکے دکھا سکتا ہے تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے تو ابھی آپ دیکھو کہ مارکٹ جو ہے کنٹینوس ویکنس دکھا رہا ہے مارکٹ آپ کا ڈاؤن ٹرم میں ہے چلا گیا نیچے آگیا ہے تو ابھی آپ کو آپ دیکھو تھی اس کا جو بینڈ ہے بینڈ کا لور جو بینڈ ہے یہاں تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے یہ کتنا ہے 23800 875 کا سپاس ہے تو ایک لو یہاں مارے گا دوسرا لو جو ہے وہ سکتا ہے کی مارکٹ اور کرشنگ کر جائے کہ 200 ڈیما جو ہے 200 جو ہے ایکسپونیشن مووینگ ایویج ہے یہاں پہ آکے یہاں تکرٹ کر سکتا ہے تو مارکٹ میں جب کریکشن ہوتی ہے دو طرح سو ہوتی ہے ایک کریکشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پرائیس وائز کریکشن پرائیس وائز کریکشن لیکن جلدیوازی مارکٹ مجھے کریکشن ہوتی ہے پر وٹوگر ریزت تو جھٹ پڑ وہ گیر جاتا ہے اٹھ کے بعد ہوتا ہے ٹائیم وائز کریکشن تو آپ نے یہ پرائیس وائز دیکھ لیا اب ٹائیم وائز تو یہ جو ہے آپ کا ہو گیا پرائیس وائز کریکشن اب ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائیم وائز کریکشن لیا ٹائیم وائز کریکشن تو اس میں کیا ہوگا چاہے تو مووووی دنگل یا کیا ہوتا ہے یا پرائیس ذہت سے آئے گا تو دو چیز ہو سکتا ہے آپ ó ٹائیم کن کرے ٹائیم بتائیس کرنے رہا ہو جے م اس کے بعد اس سے پہنے بھی دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کی یہاں بھی جو ہے یہ ڈیپ تھا جو اکٹوبر ماہ تھی last year اکٹوبر ماہ تھی وہ بھی 200 دیما کو ٹھٹ کر چلے گئی تھی تو ہو جاتا ہے کہ مارکٹ پھر سے اس لیور کے پاس آنے کوشش کرے گا اور ایک پر ضرور ٹچ کر بھی نکلے گا تب تک آپ جو ہے ہو جاتا کافی پینک ہو جائیں تو اس پر بھی ڈسٹرز کرے گا ہم تو ہم نیفٹی کو ویکلی دیکھتے ہیں تو ویکلی دیکھتا ہے کہ ویکلی بتایا دیکھتا ہے اور جو میں ڈیابل دیا تھا 24000 انچے کلوز کرے گا 24400 انچے کلوز کرے گا تو 24400 23800 جا سکتا ہے اور اب ہی ہم نے بتایا کہ 23000 450 تک بھی مارکٹ کر سکتا ہے تی ہوگی نیفٹی کی بات اب ہم دیکھتا ہے نیفٹی بینک نیفٹی بینک اوپشنز مٹی رہا ہے تو نیفٹی بینک بھی دیکھتا ہوں گے تو نیفٹی بینک بھی ویک ہے لیکن نیفٹی کی بات پر جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبل بٹم بنایا ہے یہاں پر نیفٹی بینک نے جو 5200 کے اسپاس ہے اور یہاں پر جو ہے 200 اماں جو ہے وہ 49.679 تو اس لیول کے اسپاس بھی آنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ پہلے بھی اس نے جو ہے اسی لیول پر نیفٹی بینک نے اسی سب لیول پر اس نے ریبانڈ کیا تھا پھر سے آنے کی چانسز ہے تو 49000 680 کے اسپاس مارکٹ کر سکتا ہے ویٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کا سٹرانگ سپورٹ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ 29900 کے اسپاس ہے 49900 کے اسپاس ہے تو یہ تو یہاں تک ہیٹ کر سکتا ہے اس کی انچہ کلوز کرے گا تو فردر میکنس آئے گی جو اس کو جو ہم نے آپ کو لیول ڈیلیچ ٹائمز میں بتایا ہے کہ وہ 49.66 49.668 تک آ سکتا ہے یہ ہوگے مارکٹ کی باتیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پورٹ فولیو میں کیا کرنا چاہیے تو آپ لوگوں کی پورٹ فولیو جو ہے تو آپ جیدی آپ ٹیڈر ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایف ایو میں کام کر رہے ہوں گے یہاں آپ سٹوکس میں کام کر رہے ہیں ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ اس طرح کا ٹرینڈ ہے کہ یہ پرائیس جو ہے یہ اس طرح کا ٹرینڈ اس طرح ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے پرائیس گیٹا ہے پھر اڑتا 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 ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں پہ زیادہ آپ نے ہیوی الوکیشن کر دیا ہے بہت بڑا سائز آپ کو ایک ایک ہی سٹوک پہ بہت زیادہ ہائی کنسٹریشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے پورٹ فولو میں کہیں پہ ہائی کنسٹریشن ہے تو وہاں پہ پوشنٹریشن کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی لوسس ہے ہیوی لوسس ہے آپ کا تو ہیوی لوسس کو پوشنٹریشن کیجئے پوشنٹریشن کیجئے پرچنٹریشن کیجئے کافی گیر رہا ہے تو وہاں پہ آپ دھیان رکھئے تو آپ کو اس کریکشن میں آپ کو دیکھنا ہے کیاپٹل کو پوشنٹ کرنا ہے اور جیسے آپ مارکٹ ڈاؤنٹر میں ہے تو کوئی دن آپ ٹریڈ نہیں بھی لیں گے سٹوک نہیں بھی لیں گے تو بھی چلے گا مارکٹ کو سیٹل ڈاؤن ہو جائیں دیجئے پھر آپ اس میں کیجئے تو آپ اپنے دھیان رکھیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا پوشنٹس ہے وہاں پہ کریکشن آڑ ہی ہے تو پوشنٹس کو رویٹویس کیجئے تو پوشنٹر کو پوشنٹریشن لائیت رکھنا ہے اور جہاں پہ جہاں پہ کانسٹریشن آپ کا جیادا تھا صحیح نہیں ہے پوشنٹس سائزنگ پوشنٹس کیجئے انویسٹر ہیں انویسٹر کے لئے جو ہے جب آپ mid to long term ایک سال دو سال تین سال چار سال پانس سال لانگ لائیت کے لئے ہیں تو ایک اچھی اپورچونٹی ہے کہ آپ ویکس سٹاک کو اپنے پورٹفولیو میں سے نکالنے کے ضرورت ہے آپ نے ہو سکتا ہے کہ پی ایسو ریلیو میں لیا ہوگا ڈیفینس کا ریلیو میں لیا ہوگا بہت زیادہ پوشنٹس کیسی سٹاک بنا لیا ہوگا تو یہ سو سمجھ ہے پورٹفولیو کلین کرنے کا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے ریمالوں کے آپ کے پورٹفولیو میں ایسے کر کے جو ہے 10 سٹاکس ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ایسا سٹاک ہے جو اس پر آپ کافی بیریش ہیں آپ پراتا ہے کہ سٹاک جو ہم نے گلتی سے لے لیا تھا وہاں پہ آپ کو پوشنٹس کو ریڈیوز کرنا ہے اور یہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ ڈالنا وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کنوکشن ہائی ہے تو ابھی نہیں ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے جب مارکٹ گیر رہا ہے اور گر کے اُٹھنا چالو کرتا ہے تب آپ ڈائٹ کرنا ہے تو ابھی آپ جلدی واضح مت کیجئے آپ سب دھیان رکھیں کہ آپ ایک ویکلی فورٹ نائٹلی منتھلی ریڈیو کیجئے کہ کون سا سٹاک میرے پورٹ پر سب سے ویک ہے جہاں پہ کنوکشن بہت لوگ ہے جہاں پہ وہاں سے پیسہ کو تھوڑا تھوڑا نکالیے اس پہ آپ کی مارجن بڑھے گی اور اس پیسے کو اچھے سٹاکس میں آپ ڈیپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے سٹاک سیلیکشن یہ آپ کو نہیں آتا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے چلنج جاتی ہے یہی پیسہ میں ایسا 50% پورا پیسہ آپ میچوال فرنڈ میں لگا سکتے ہیں میچوال فرنڈ میں کیا ہے آپ کا پیسہ آپ کو یہ تینسن نہیں ہے میں کس سٹاک میں لگا رہا ہوں آپ کو بس ایک صحیح سکیم جو ہے میٹ کیاپ ملٹی کیاپ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں آپ پہ لوگیٹ کیجئے آپ کے پاس پہلے سے اس سے کیا ہوگا آپ کو مارکیٹ کے مارکیٹ کرشن دکھا رہا ہے وہی سکیم مل جائے گا وہی فرنڈ آپ کو مل جائے گا ہوتی ہے انویسٹر کے لئے جو آپ اچھے قوالٹی سٹاکس یا میچوال فرنڈ میں ایڈ کر سکتا ہے تو آپ پینک ہو جات نہیں ہے تو ہم نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ مارکیٹ نیفٹی بینک نیفٹی کتنا کر سکتا ہے ٹیٹر کا ہونے بتایا پوزشن لائٹ رکھئے وائٹ کیجئے انویسٹر کا ہونے بتایا کہ آپ اچھے سٹاکس اچھے میچوال فرنڈ میں مارکیٹ جب ریوانڈ کرتا ہے تو ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھو کہ جب مارکیٹ گر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اب سیلے سے بھاگ جائے گا مارکیٹ گر رہا ہے تو اٹھے گا گرے گا گرے گا تو ہر ایک آپ اس میں پوزشن کو بڑھا سکتے ہیں آپ کے باس پیسہ ہے تو اچھی پورچونٹی ایک ڈیپ پیاب لگا سکتے ہیں آلماسٹ سیون پرسن ڈاؤن میں جو ہے ابھی ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ سب جو ہے فردر اپٹیو جو ہم اپنے تیلیگرام چینل ہے وہاں پہ ہم ڈالتے رہتے ہیں تو جگتی سے سٹران کلاسز ہے وہاں پہ آپ کو ہماری کلاس وہاں پہ ہمارے اپریس مل جائے گا آپ وارسا مجھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں پنگ کیجئے وارسا پیٹ کر دیں گے آپ کو آپ کو میچوال فنڈ میں مجھوڑنا چاہتے ہیں یہ سٹاکس پہ گیٹنس ہے آپ نے پنگ کیجئے تو میچوال فنڈ میں بھی میں ایکٹیو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو آپ یہاں یہاں پہ دیکھیں گے تو بہت سارے جو میسے آتے ہیں جو لوگ میچوال فنڈ میں بھی پیسہ لگاتے ہیں ہمارے گیٹنس میں آپ دیکھ رہے ہیں میچوال فنڈ لگا رہا ہے کوئی ایس ڈیوی پی کر رہا ہے کوئی ایس ڈیوی پی کر رہا ہے کوئی لمسوں لگا رہا ہے تو میچوال فنڈ میں بھی گائیڈنس مل جائے گا سٹاکس میں کہیں آپ سٹک کر گئے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا پہلے سے میچوال فنڈ میں پورٹفولیو ہے آپ کو ایک ریویو ہر ایک انویسٹروں کو سکس مانس ونیر میں ایک ریویو کی جائد پرتی ہے تو آپ وہاں پہ افریو کاؤسٹ ہمارے لیے ریویو کا بھی اپروچ کر سکتا ہے ہم آپ کو ریویو کر کے بھی دیں گے کہیں آپ سٹک کر گئے آپ کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ ڈیسن نہیں لے پا رہے ہیں آپ ایموسیل ہو رہے ہیں سٹاکس ہو میچوال فنڈ ہو یا آپ کے فین سے پلاننگ ہے گوگل اچیو نہیں ہو رہا ہے تو آپ ضرور کانٹر کیجئے سیکھنا ہے تو آپ ہمارے ویس سیٹ پہ جائیے وہاں پہ آپ کو جگدی سے سٹاک کلاسس کریں مل جائے گا جگدی سے سٹاک کر کے ویس سیٹ کا نام ہے وہاں پہ ہمارے کلاسس سب سرویسز آپ کو دیکھ جائے گئے گوگل پہ بھی ہمارا کیٹیویلٹی ہماری فیڈبیک لوگوں کے جو فیڈبیک ہمارے لیے آیا ہے وہ آپ جو ہے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں چلیے تو یہ ہمارا ایکٹرز تھا تو no need to panic stay invested with high quality stocks and good funds happy trading happiness thing بنے رہے گئے